آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ایک پارٹی نہیں ہو پاکستان تحریکے لبیک ہو پاکستان مسلم لیگ ہو پاکستان تحریکے انصاف ہو سب کس لیے صرف کشمیر کی یک جہتی میں یہ ریلیے نکال رہے ہیں کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان جیسے کہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں بچپن سے صرف یہی نعرہ سنتی آ رہی ہوں لیکن ابھی تک اس پر کچھ ہوتا مجھے دکھائی نہیں دیا ایک دو بار امید ملی کہ اب کچھ ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا وہی کا وہی سب کچھ رہا صرف ہم نعرے لگاتے رہے ہم احتجاج کرتے رہے ہر سال پانچ فروری میں پانچ فروری کو کشمیر کے ساتھ یومییک جہتی دکھاتے رہے لیکن اس کا صلاح ہمیں کچھ نہیں ملا اس وقت ساری عوام دوبارہ سے آج پانچ فروری ہے دوبارہ سے سرکوں پر نکلی ہے کس لیے صرف کشمیر کے لیے اس کی ازادی کے لیے اس کے انصاف کے لیے ان کے بچے بھوڑے جوان جو شہید ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ ان کی شہادت کس لیے ہے کہیں پہ تو رنگ لائے اس کی شہادت ان کی شہادتوں کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے آئے روز وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں نہ وہ جو وہاں کے انڈیا ہندوستان کے لوگ ہیں وہ نہ بچوں کو دیکھتے ہیں نہ بڑوں کو دیکھتے ہیں نہ جوانوں کو دیکھتے ہیں اتنی ظالمانہ تشدد کے ساتھ ان کو مارتے ہیں ان کے ساتھ اتنا پورا پھلا کرتے ہیں ہماری حکومت کو برسر اقتدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کشمیر کو آزاد کروائے کشمیر کو پاکستان میں لے کے آئے کشمیر پاکستانیوں سے ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے ہم ان کی آواز لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان ہم ایک دن یہ بھی نعرہ لگائیں گے کہ کشمیر بن گیا ہے پاکستان انشاءاللہ 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 اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے زیادہ ہیں یہ ایک ایسا واحد مسئلہ ہے یہ ایک واحد ایسا قومی مسئلہ ہے جس پہ پوری قوم کھڑی ہے اس میں کوئی بھی پارٹی نہیں ہے سب پارٹییں اس بات پہ یک جہت ہیں یک جہتی دکھا رہی ہیں کہ کہ کشمیر کو آزاد کروایا جائے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ لیا جائے اب دیکھ رہے ہیں کہ ریلیے کس طرح رمہ دواں ہیں کوئی آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے لیکن صرف اور صرف کشمیر کی آواز لیے وہ نکل رہے ہیں یہاں سے ایک اور ریلی آ رہی ہے کشمیر دی یوم یک جہتی کشمیر کے ساتھ اسلامی اسلامی پارٹی ہو اسلامی پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو ہم یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں اسلام علیکم سر جی کیا ہے سر یہ آپ کشمیر کے لیے یک جہتی کے لیے نکال رہے ہیں ہم بچپن سے میں سنتی آ رہی ہوں کشمیر بنے گا پاکستان آخر کب بنے گا انشاءاللہ جی جب تاریخ لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی تو صرف چوبیس گھنٹے لگے گے انشاءاللہ کشمیر پاکستان بن جائے گا جب تاریخ لبیک کی حکومت آئے گی صرف چوبیس گھنٹے لگے گے یہ صرف میں زیادہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ سے بھی کم وقت لگے گا انشاءاللہ یہ نا پاکستان ایک ایٹوی ملک ہے اس کے باوجود ہم اتنے کمزور کیوں ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے حکمرار کمزور ہیں باقی الحمدلہ کوئی کمزور نہیں ہے صرف ہمارے حکمرانوں میں دل نہیں ہے اگر دل ہوگا تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا الحمدللہ اس میں غیرت مند عوام موجود ہے الحمدللہ انشاءاللہ اسلام علیکم صاحب سوالیکم صحیح ہے آپ کشمیر کے یک جہتی کے لیے یک ریلی نکال رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ احتجاج تو ہمارے روز کر رہے ہیں ہر سال کر رہے ہیں لیکن اس میں کامیابی تو ہمیں ایک بالکل بھی نہیں مل رہی انشاءاللہ جب تحریک لبائک پاکستان کی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ دوسرے دن ہی کشمیر بتا ہو جائے گا ہم ازادی بھی لے کر دکھائیں گے اور بتائیں گے بطلاد اغسطا کے نبی کو ابھی گیرہ تو دشمن ابھی گیرہ تو مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جو ہم مسلمان ہیں اس کے اندر طاقت اتنی ہے ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے ہمارے اندر مصطفیٰ کے عشق اور محبت کی طاقت ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارا وزیر اعظم جناب قائد محترم قائد ملت اسلامیہ حاوہ صاحب حسیر عزوی صاحب ایک دن حلو لیں گے دوسرے دن کشمیر ازاد کرما لیں گے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب الحمدلہ ہم قبلہ صاحب زادہ صاحب کی امامت میں بیت المقدس میں بھی انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کریں گے وہ وقت دور نہیں جس دن تحریک لبیہ کی حکومت آگئی انشاءاللہ صاحب زادہ صاحب امامت کریں گے اور ہم بیت المقدس میں نماز جمعہ ادا کریں گے انشاءاللہ لبیت 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 لبیت